اس کی حکومت میرا ہی ہے سڑک کی سیاست الگ یہ میری سڑک یہ میری خانفہ یہ میرا مدرسہ یہ میری حکومت پیروں کو یہ میری حکومت کس ایرئے میں تم ناؤں بریان بھی تو یہ میرا مدرسہ یہ میری خانفہ اگر اللہ پہ سوچ رہا تھا کہ حکومت ہے کیا جسے ہم حکومت سمجھتے ہیں کبھی کبھی ظلم ہوتا ہے جسے ہم حکومت سمجھتے ہیں کبھی کبھی جبر ہوتا ہے یہ حکومت کیا ایک ساتھ بولتے ہیں حکومت تو یہ ہے کہ تانتہ تو ہو دشمنوں سے بدنا کیا جانا ہے یہ حکومت ہے کیا ہو تانتہ تو ہو اور دشمنوں سے بدنا لینا یہ حکومت ہے تائف کی سرزمی پہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تاقت ہو دشمنوں کو معاف کرنا یہ حکومت ہے آپ دیکھتے رہیے میدانے کربلا میں جزید نے تو یہی سوچا ہوگا کہ آپ ان کا افتدل کریں تخت پر بیٹھیں اور حکومت کریں اس نے سمجھا کہ دمشق کے تخت پر بیٹھنا یہ حکومت ہے لیکن تعلیم نے بتا دیا آج تک تو یہ اپنی ماں اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتی اور ہر قرب حسین مل رہے ہیں یہ حکومت ہے ہر قرب حسین یہ حکومت ہے وہ حکومت جو ہے وہ صندیق کے کردار میں ہے حکومت جو ہے وہ فارود آزم کے انصاف میں ہے حکومت جو ہے وہ عثمان غنی کی سخوت میں ہے حکومت جو ہے وہ موڑائی کائنات کی ذلوغان میں ہے حکومت جو ہے وہ امام حسن کی حکمت میں ہے حکومت جو ہے وہ امام حسین کی شہادت میں ہے حکومت جو ہے وہ سیند العابدین کے سور میں ہے حکومت جو ہے وہ بوسے جنانی کی گلائت میں ہے حکومت جو ہے وہ برید نواز کی تبلیغ میں ہے حکومت جو ہے وہ مقدوم اشرف کی ترکے سلطنت میں ہے تو تو حکومت دیکھنا ہے تو آنا حضرت اشرفی کے دم میں دیکھو احمد رضا کی قلم ملے گا ایک حکومت بارنا تو جنت الاشرف میں بھی لیٹا میں قدید سوچا جسے مفکر ملزت کی ذات کہہ جائے کیا حکومت ہے صاحب آنا وہاں کے رہے ہیں چہرہ پڑھلے کی طرف دل جامعہ سوفیہ کی طرف روح جو ہے دائرت اشرف کی طرف نظر کسخانگاہ کی طرف بینک میں کروڑوں نہیں تھا زمینوں کے مالک نہیں تھے لیکن حکومت دیکھئے خانگاہوں کی حکومت دیکھ رہا ہے وہاں سے لے کے یہاں تک انہی کی حکومت مجھے وہ ان کا آخری جملہ یاد ہے کہ میں ہسپیٹل میں گیا مجھے بلائیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹے نصیحت ڈکتا ہوں دعاوں کے بعد کہا بیٹے ایک نصیحت بہی نصیحت جو اسلام دیا کرتے تھے کیا ایک رہو اور نیک رہو یہاں سادہ انداز تھا ایک رہو نیک رہو میں سمجھ گیا حکومت والے ہیں اور انہوں نے بتا دیا ان کے سادے پن نے بتا دیا کہ حکومت نہ اکاؤنٹ میں ہے حکومت نہ دولت میں ہے حکومت نہ زمینوں میں ہے حکومت نہ مسجد کی چھے وینی میں ہے حکومت نہ مدرسوں کے مسجد میں ہے حکومت نہ خانکاؤں کی سجانگی میں ہے حکومت ہے تو حسن موسنہ کی سادگی میں ہے آپ خیال کرتے ہیں یہ حکومت ہے اس لئے میں کہتا ہوں حکومت دیکھنا ہے تو گار نبی کو دیکھو یا خانقاہِ ولی کو دیکھو آج جو خانقاہ ہے نا کسی پر گفت کو ہو جائے آپ خیال کریے کہ یہاں ہمارے علماء بھی بیٹھنے ہیں کہ کار نبور آپ کے دن دنیا دی دنیا دی دنیا دی کار نبور اس سے کہا جاتا ہے جس کا فریضہ انیا دی کار وہ تین بتائے گئے ہیں علاوہ تصویہ تعلیم مجھے وقت کو بھی خیال جدلوالیہم آیاتیوں کو یزکیم و یعنیم ملکتاب و بلہکمہ دارے نبوت یہ اہم فرائض و قریضہ ہے اس میں کیا ہے تلاوت تسکیہ اور تعلیم یہ ہے نا یہ تیم اب پہلے کیا معاملہ تھا پہلے یہ تیم کار ایک جگہ ایک ہی مکان میں ایک ہی شخصیت کر گئی شاہد کلاوت ہو تسکیہ ہو تعلیم ہو مکان مشکلیں لہوگی ذات محمد و رسول اللہ اس لیے میں سید محمد علی صاحب سیار شکر جامیہ ہمارے گتوری چکلیں کی مولانا جامی کے اس قول کی خوشاہ مسجد و مدرسہ و وفاق خائے کدر وے دوہت خیل و پالے محمد اب یہ دیکھیں دینوں جو ہیں ہفت کے ساتھ جب علوم اسلامیہ کی شاکر بڑی تو تلاوت مرکز تلاوتو ہے عبادت مشکل کو پہ دیا مرکز تسکیہ و احسان خانکہ کو پہ دیا اور تعلیم میں کتاب و سنت و حکمت یہ مدرسے کو کہتی ہے لیکن بنیادی طور پر دینوں تیلوں کالے محمد آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں پتہ نہیں میری پات آپ سمجھ رہے کیلئے یہ یہاں نوجوان بچے بھی ہیں ہمارے کچھ سٹوڈنٹس بھی ہیں جب کوئی لاؤ کالیج میں پڑھتا ہے تو فارج جب ہوتا ہے تو کیا بنھ کے فارج ہوتا ہے لائر بنھ کے فارج ہوتا ہے کنی لاؤ ڈپارٹمنٹ سے انجینئر فارج ہوتے دیکھا یہ لوگ کالے محمد کیا کبھی آپ نے فیکلٹی اور مدیسن سے آئیٹی پڑھنے والے کو فارج ہوتے میں دیکھا نہیں لاؤ ڈپارٹمنٹ سے لائر نکلے گا لاؤ ڈپارٹمنٹ دپارٹمنٹ اف لاؤ سے کون نکلے گا لائر نکلے گا دپارٹمنٹ اف پیڈیسن سے کون نکلے گا ڈاکٹر نکلے گا تو ہونا تو یہی چاہیے کہ مست سے آمدین ہی نکلے کارکہ سے سُنفیا ہی نکلے مدرشل سے اور مال ہی نکلے لیکن کیلو کالے محمد کا ایسا پیزان ہے ایسا کرم ہے ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ مسجد سے تو صرف عابدِ آزم ہی نکرتے ہیں لیکن ساٹھ ہجری میں مسجدِ پوفا سے مجاہدِ آزم نکرتے ہیں ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ مدرسے سے تو عالمِ آزم ہی نکلیں گے لیکن بغداد کے مدرسے صرف عابدِ آزم نکرتے ہیں ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ خانکہوں سے تو صرف عابد نکلیں گے لیکن کیچوچے کی خانکہ سے مہدرسے آزم نکرتے ہیں یہ تینوں کالے محمد کا یہ فیلان ہے یہ تینوں ایک ہے لیکن اب ان میں بنیادی طور پر ان کے معینی میں کیونکہ فرم آیا علم میں فرم تو یہ تین انک انک چٹھا لیکن ہم نے کبھی کبھی دیکھا ایسا نہیں کہ تسکیہ صرف خانکہ میں مسجد میں بھی لوگتا تھا مدرسوں مبیم تربیت ہر جگہ ہو سکتی ہے تلاوت ہر جگہ ہو سکتی ہے تعلیق ہر جگہ ہو سکتی ہے اور میں بتا دوں جب یہ تینوں حضور کی سیرت سے ثابت ہیں حضور کی سنت سے ثابت ہیں تو مسجد کی بھی ایک تعلیق ہے مدرسے کی بھی ایک تعلیق ہے تو خانکہ کی بھی ایک تعلیق ہونی چاہیے گی نہیں پہلا مدرسہ کون وہ رحمت کہیں گے دارو ارم حضرت ارم کا گھر نبی بیٹھتے کلاوت کرتے تعلیم دے مدرسہ سفہ کا بھی ذکر آیا دیکھیں یہ مکہ کی بات ہے تو پہلا مدرسہ دارِ ارخم حضور کے زمانے ہیں پہلی مسجد مسجدِ خبہ مسجدِ خبہ مدینہ سے پہلے ہے نا تو پہلا مدرسہ دارِ ارخم پہلی مسجد مسجدِ خبہ تو پہلی خانکہ کہاں اگر مانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلی خانکہ میری نظر میں خانے سور مانے کے اعتبار سے دیکھئے جہاں مرشد اور مرید بیٹھ گئے مرشد تربیت کرنے لگے اسی چٹائی کو خانکہ کہتے ہیں تو بارے سور کو اگر خانکہ ہے سور کہ دیا جائے آپ دیکھئے مرید ابو بکر مرشد محمد رسول اللہ اور تین دن تین رات اس بارے سور میں جب مرید نے اپنے مرشد کی محبت کتاب کو اتباہ میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا اور جب مرشد نے مرید کا ایسا تفریہ کر دیا کہ جب دونوں مدینہ منورہ پہنچے تو عوام اس قسمت میں تھی صدیق کون ہے نبی کون صدیق کون ہے نبی کون اور آپ غور کرتے چلیے صدیق کون نبی کون کیا مطلب صدیق اکبر صدیق اکبر تھے مصطفی مصطفی تھے لیکن تین دن تین رات خانتہ سور کا ایسا اثر رہا مصطفی کی صحبت ایسا رنگ چڑ گیا ان کی صفات کو اپنے اندر ایسا بسا لیا ان کے نور سے ایسا منور ہو گئے کہ چہرہ صدیق کا تھا اس میں جمال مصطفیٰ کا صدیق کی تھی پسات و براقت مصطفیٰ کی اسی لیے تو بہتی سوچ سمجھ کے محدث ہے کہ جو بھی کہے گئے مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید ہر فضیلت کے وجہ میں ہے نبو وقت آپ خیار کرتے چکے نو منٹ اور ہے سات منٹ شاہ صاحب کی چہرے دیکھیں لوگوں یہ اندازہ لڑی رہا ہے دیکھیں دنیا دین طور پر خانکہ کا جو کیونکہ خانکہی یہاں عوام ہے پوری دین اور مشاہد مشاہدین کا یہ بجمع ہے تو سوزیہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ تک کبھیو تو بڑی تبین ہے لیکن میں اس کو مقتصر کر آن ہی بات کر کہ کی جو نیادی طور پر وہ حدیث بھی کی حضرت عطلہ بیش سلام رواید کرتے ہیں محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو حضرت السلام وادر نقام خانہ کھلاو اور رات کو جب سو جائیں سب سو جائیں تو عبادت کو انہیں جمع کر دیجئے اسے ہی خاندار گئے تیم کام کیا ہے سلام کی کھلاو اب سلام کی ایک دوسرے کو سلام کی ایک بیڑی ایک بانا ہے اور ایک بانا ہے کہ سلام کی امن و امان کھلاو دوسرا یہ کھانا کھلاو لنگر اسے خوزیا کے لنگر کہے کھانا کھلاو اور دیسرا یہ ہے کہ لان کو عبادت کو جب لوگ سو جائیں اچھا اس ترقیق کو عرق کریے کہیں ترقیق کو دوسری طرف سکری پہلے سلام ہے پھر کھانا پھر عبادت اور دوسری طرف سے پہلے عبادت تو عبادت سے آپ کا فائدہ ہے نا پھر کھانا کھلانے سے قرب و جوار کا فائدہ جو خانکہ کا ہر جگہ پھر ڈال ہے لیکن اب تو دوسرا معاملہ ہو گیا ہے کہ اہلے خانکہ سلام دی تو تو سلام کا جواب بھی نہیں دے آپ کہیں اسلام آجے تو حضرت کہاں کہاں اب دیکھیں یہاں یہاں سلام ہے تو میں اس پر بھی رکھوں کروں پسندو بھی دائی بنا سن یا عبادت کروں رات کو عبادت کروں جب لوگ سو رہے ہیں یہ تمہارا یہ ہے کہ عبادت جب لوگ سوئیں تو عبادت کروں یہ مالا یہ اگر آئی میں جائیں گے تو ایسی عبادت کروں کہ لوگ سو سکھیں سا باہ 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 ایسی عبادت کروں کہ لوگ سو سکھیں لوگ سو سکھیں کسی لیے باہ اسلام کپڑا کیارا جنگا جو پر پر سنگتا ہوا آج کا آنگیا یہ ہے کہ خانفائیت درگاہیت میں تبدیل ہو گئی خانفائیت جو ہے وہ سب کوئی تیاری بات درگاہیت تبدیل تو میں اس پر بات کر کہ خانفائیت تبدیل برحمود دینار سے پر خانفائیت تبدیل کسی ہے برحمود دینار سے خانفائیت تبدیل جذب اور دینار سے تبدیل درگاہیت تبدیل جو ہے وہ محض پھول اور چال اور چال محض پھول اور چال اجلا خانقائیت آگے بڑھتا ہے خانقائیت ترکانبت ہے دیل کی صحبت میرائے کر خود بھول بندہ کرتا ہے اور ان کی تعلیمات کے پیشن لذر دوسروں کی ایکو پر چادر کرنا ہے پие چادر کرنا ہے درگائیت کہ ایک اور فرق بتا دوں درگائیت میں محس جرکاں خوشی ہوئی خانفائیت میں اس کے ساتھ ساتھ سفات پوشید ہیں مغتو مشرف کی تصدی کے ساتھ ساتھ انتر تمکتو بھی ڈالا جاتا ہے قریب نماز کے صدری کے ساتھ ساتھ ان کی سخابت بھی ڈالا جاتا ہے ایک اور فرق بتاتوں سہر حاضر ہے درگائیت اور خانفائیت ایک دنیا کی فرقی ہے کہ خانفائیت میں خلافت سے معاملہ چلتا ہے نظام خلافت سے خانفائیت اور درگائیت نظام ملوکیت سے چلتا ہے خانفائیت میں اہلیت دے ہی جاتی ہے درگائیت میں امنیت دے ہی جاتی ہے خانفائیت میں اپنے پاس اسے بنایا جاتا ہے جو اہل ہے درگائیت میں جیسا بھی ہو میرا ہے بس دنیا کی طور پر آخری بات کر کے رحصت ہو جاؤں آخری بات کر کے رحصت ہو جاؤں بھائیت جو ہے بھائیت یہ درگائیت نہیں ہے خانفائیت نہیں ہے بہت کر کے رحصت ہو جاؤں بہت کر کے رحصت ہو جاؤں درگائیت میں مزار کو بھیجا جاتا ہے اور خانفائیت میں اپنا ہاتھ سائے بھی مزار کو دے کر بھیجا جاتا ہے ہاں داراکو لیتا ہم سب اسرائیت میں بھائیت کر دینا رہا ہے سلام موسیقی